چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئے ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شاہد ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ میں نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کوشش کریں لنکو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا آئیے پہلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں جھارکن کی گریڈے ہزلے میں چھاپے کے دوران مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کی جوتوں سے کچل کر ایک نو زائدہ بچی کی موت کے بعد چھے پولیس اہلکاروں کو معتل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف پہ فیار درج کی گئے اہتدار نے بتایا کہ تدائی جانچ کی بعد پولیس اہلکار کو معتل کر دیا گیا اور نو زائدہ کی افراد خاندان کی شکایت کی بنیاد پر ان کے خلاف پہ فیار درج کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ دیوری پولیس تھانے کی حدود میں آنے والے کوشو ڈنگا گاؤں میں بدھ الہصبہ ہوئی جب پولیس کے ایک ٹیم دو لوگوں کو گریفتار کرنے کے لیے یہاں پر ایک گھر میں گئی تھی عدد تیلنگانہ کی سہبر آباد پولیس نے بڑے پیمانے پر ڈیٹا لک کیے جانے کا انکشاف کیا پولیس نے ساتھ لوگوں کو گریفتار کرنے کی اس گروہ کا پردہ پاش کیا ان لوگوں نے ملکے سولہ آشارہ آٹھ کروڑ لوگوں کی نیچی اور خفیہ جانکاریوں کا سرقہ کیا انہیں فروخت کر دیا اتنا ہی نہیں اس گروہ نے دو آشارہ پچپن لاکھ ڈیفنس اہلکاروں کے ساتھ ہی حکومت اور اہم تنظیموں کے حساس ڈیٹا کو بھی چورایا اور فروخت کر دیا جو کہ قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جناز نگرہ میں جمع کشمیر کے لیفٹنین گورنر منو سنہ نے جمعہ کے روز اپنے تخریر میں مہاتمہ گاندی کو یاد کیا لیکن یہ دعویٰ کیا کہ بابا اے قوم مہاتمہ گاندی کے پاس یک بھی انورسٹی کی ڈگری نہیں تھی منو سنہ نے دعویٰ کیا کہ یہ غلط فہم ہے کہ گاندی جی کے پاس قانون کی ڈگری تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس یک بھی انورسٹی کی ڈگری نہیں تھی ان کی واحد تعلیمی سند ہائی سکول ڈیپلومہ ہے جس کو لے کر کے مختلف تفسریں شروع ہو چکے ہیں اذا ارگوش طافت لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن کی توڑ پھوڑ کے بعد حکومت ہند نے برطانیہ میں حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں ملوث متعدد افراد کو ملک بدر کر دے ملوث افراد میں سے کچھ کے پاس ہندوستانی پاسپورٹ ہے اور وہ نامنی ہاتھ سیاسی ظلم و ستم کا حوالہ دیتے ہوئے برطانیہ میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں لیکن وہ خالصتانی علیہت کی پسند تحریک اور برطانیہ اور دیگر جگہوں پر ہندوستانی تاریخی نوطن کے خلاف حملوں میں بھی ملوث ہے ادھر ناظرین ایرامی عدالت نے جمعہ کو دہلی شراب پالیسی معاملے میں دہلی کی سابق ناہب وزیرالہ منشتی سعودیہ کی درخواست زمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے راوس ایرلی کوٹ کے جج یم کے ایک ناکپا نے حکم سنانے کے لیے 31 مارک کی تاریخ مقرر رہی خیال رہے کہ دہلی شراب پالیسی کی مبینہ گھوٹالی کی تحقیقات مرکزی تفتیشی بیورو سی بھی اے کی ذریعے کی جا رہی ہے ادھر ناظرین ایرامی صورت کے ایک عدالت کی جانب سے حتیق عزتی معاملے میں خصوروار قرار دیتے ہوئے دو سال قید قصہ سنائے جانے کے بعد آج لوگ سبا سیکریٹ نے ان کی پارنیمانی لکریت کو رت کرنے سے متعلق نوٹی فکشن بھی جاری کر دیا ہے کانگریس پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ان پر شدید ردی عمل ظاہر کیا جا رہا ہے کانگریس کی جنرل سیکریٹ اور راہل گاندی کی بہن پریانکا گاندی نے بھی اس معاملے پر ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر آدم مودی کو حدفی تنقید بنایا پریانکا گاندی نے ایک بات دیگرے کیے گئے ٹویس میں کہا نریند مودی جی آپ کے چمچوں نے ایک شہید وزیر آدم کے بیٹے کو غدہ اور ملک میر جعفر کہا آپ پہ ایک وزیر آدم نے سوال اٹھا ہے کہ راہل گاندی کا والد کون ہے کشمیری پنڈیتوں کی رواج پر عمل کرتے ہوئے ایک بیٹا والد کے انتخال کے بعد پگڑی پہنتا ہے اپنے خاندان کی روایت قائم رکھتا ہے بھری پارلیمنٹ نے آپ نے پورے خاندان اور کشمیری پنڈیت سماج کے بے عزتی کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ نہروں نام کیوں نہیں رکھتے لیکن آپ کو کسی جج نے دو سال کی سزا نہیں دی آپ کو پارلیمنٹ نے نااہل قرار نہیں دیا ادھر مرکز میں حکومہ پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے کانگریس نے کہا ہے کہ ملک کا پیسہ لے کر وہ بھی سی طبقہ نہیں بھاگا پھر بی جے پی اس پر ذات پات کی سیاست کیوں کر رہی ہے راول گانڈی کے حوالے سے بی جے پی وہ حملہ کرتے ہو کانگریس صدر منلک آر جن کھڑ گئے نے کہا کہ مودی حکومت جے پی سی سے نہیں باگ ساتی نیرو مودی للیت مودی میہول چوکسی پی این بی اور عوام پر پیسہ لے کر بھاگ گئے وہ بھی سی طبقہ نہیں بھاگا پھر ان کی توہین کئی سے ہوتی ہے ناظرین ادھر وارس پنجاب دے تنظیم کی سربراہ امرید پال سنگھ کی تلاش جاری ہے پولیس اسے پکڑنے کے لئے چھے دنوں سے مسلسل مہم چلا رہی ہے تاہم اس کا سراغ نہیں مل پا رہا عامد پال کی نیپال فرار ہونے کا امکان ہے اسے میں اس قشق کے درمیان ہند نیپال سرحت پر سختی بڑھتی جا رہی ہے ناظرین سپریم کورٹ آف انڈیا نے غیر قانون سرگرمیاں روک تھام ترمیمی ایک دوہزار آٹھ کے ایک معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص ہندوستان میں کل آدم تنظیم کا رکن پایا جاتا ہے تو بھی اسے یویے پی اے کے تحت ملزم قرار دیتے ہوئے کاروائی کی جائے گی جسٹس یمار شاہ جسٹس سیٹی روی کمار اور سنجک کرول کی تین اپنے بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بلانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لئے ہماری پارٹی سے ہاتھ بلائیے اور ونبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر میس کال دیں ناظرگرہ میدہ سپریم کورٹ نے سی بی اے ویڈی کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس میں چودہ اپوزیشن پارٹیم کی طرف سے دائر کی گئے ارزی پر سماعت کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے سپریم کورٹ اپوزیشن کے ارزی پر پانچ اپریل کو سماعت کرے گا اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگائے کہ حکومت کی جانب سے ان ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا سینے ایڈوکیٹ ابیشک منو سنگوی نے چیف جسٹر ڈیوائی چندرچوڑ کے سامنے اس معاملے کا تذکرہ کیا تھا ارزی میں اپوزیشن جماعتوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں کے لئے گریفتاری ریمان اور زمانت پر رہنمہ اصل وضاہ کرنے کی استدعا کی ہے ادار شمالی مشرقی دہری علاقے میں دوہزار بیس میں فسادات سے منسلک معاملے میں دہلی کے کڑکرڈوما کوٹ نے ملزم کے خلاف الزامات تیئے کر دیا ہے عدالت نے ایم سی ڈی کے سابق قانصر طاہر حسین سمیت گیارہ افراد کے خلاف سازش فساد قتل اور مختلف گروپوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے سے متعلق دفعات کے تحت الزامات تیئے کر چکے ہیں ادار ناظرگرامی ایران کی مغربی آزربائیجان صوبیت سے منسلک ہوئے شہر میں رونما ہونے والے زلزلے سے باعث سے افراد زخمے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں مغربی آزربائیجان کی دفتر گورنر کرائسس منیجمنٹ کے جنرل منیجر امیر ابباد جعفری نے پریس کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ خوئے شہر میں پانچ آشر اچھے شدد کی زلزلے سے خوئے اور سلیمہ شہروں میں کئی مارتوں کو نقصان پہنچا ہے جنرل ناظرگرامی ترکیہ نے اس ساوی کے پہلے دو مہنوں میں تقریباً چار ملین غیر ملکی سیاہوں کی میز پانی کی ہے ثقافت اور سیاحت کی وزارت نے دوہزار تینس کے پہلے دو ماہ کی سیاحت کی آداد و شمار کا اعلان کیا ادار شام کی صبح حسکہ میں امریکی زیر قیادت و دائش کے خلاف جدو جہد کے لئے قائم کے کوالیشن کی بیس پرڈرون حملے میں ایک شخص حلاق چھے زخمی ہوئے ہیں امریکہ اوزاتی دفاع پینٹاگون نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کل مقام وقت کے مطابق دن میں ایک بچ کر تیس منٹ پر ڈرون تیارے کی ذرے کوالیشن بیس کی تعمیر و مرمت انسی پر حملہ کیا گیا تھا ناظرگرامی گھانا میں صاف پانی قید میں موجود کی اور حفظانی صحت سے متعلق قابل علاج بیماریوں کی وجہ سے ہر گھنٹے میں ایک شخص کے موت واقع ہو رہی ہے اقوام متحدہ یوین چلر فن یونیسیف گھانا کے پانی صفائی اور حفظانی صحت کے سربراہ رمیش بھوسا نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں صفائی کے خراب صورتحال کی وجہ سے صحت عامہ کو سنگین خطرات کا سامنا ہے دنازرگرامی زراعت اور جنگلات کے وزیر واحد کریش جی نے کہا ہے کہ ترکیہ نے دوہزار تیس تک پینے کے ساپ پانی تک ہر ایک کی رسائی کے لیے ٹیکنیکی اور صلاحیت کی مدد فرہم کرنے اپنے تجربے بہتین طریقوں کا اشترا کرنے اور بین الاقوامی پر تعاون کو فروغ دینے کا حد کیا ہے وزیر واحد کریش جی نے ان خیالات کا عزا اقوام اقتدائی کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے آبی کانفرنس کے دائرے کارمی منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا تو ناظرگرامی امریکہ کی وزیر خارج جائے انٹونی بلینکن نے کہا ہے کہ ترکیہ کا نئے ایف سشٹین خریدنا اور پہلے سے موجود ایف سشٹین فلیٹ کے لیے جدید کاری کٹیں حاصل کرنا نیٹو کے لیے اہمیت کا حامل ہے امریکہ قومی اسمبلی کی خارجہ تعلقات کمیٹی سے خطاب کی دوران بلینکن سے ترکیہ کے ہاتھ ایف سشٹین کے فروغ تو ترکیہ کی ان ایف سشٹین کو امریکی احتیاطیم کے اخلاف استعمال نہ کرنے کی قندیہانی کے لیے جو بیڈن کی اختیار کرتا اخدامات کے بارے میں سوالات پوچھے گئے ہیں ناظرین گرامی شہر بنگلور چکپٹے علاقے سے آرے خبر کی مطابق یوسف شریف اور کیجیہ بابو نے بتایا کہ چندی دنوں میں کانگریس کی جانب سے آنے والے اسمبلی انتخابات کے پارٹی امیدواروں کے حد میں فہرش تجاری ہوگی اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیجی بابو نے بتایا کہ قوی امید ہے کہ ان کا نام اس فہرش میں حلقے چکپٹ کے کانگریس امیدواروں کی طور پر شامل ہوگا انہوں نے بتایا کہ چکپٹ اسمبلی حلقے میں چھے سو گھروں کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے بلکہ وہ قریب القتم ہے اور مختلف رکاوٹوں کے باوجود اپتے کی ایک سو سے زیادہ گھروں کا کام چھت تک مکمل ہو چکا ہے بقیہ گھر بھی جلد ہی تعمیر ہو جائیں گی کہ جب بابو نے بتایا کہ حلقے میں ان کے فلاحی کاموں قریبوں کے امداز ضرورت مندوں گھروں کی تعمیر گیس لینڈر خریدنے رقم کی تقسیم امدادی چکی تقسیم وقرہ سے متاثر ہو گا تیس ہزار سے زیادہ افراد ان کے حامی ہو چکے ہیں اور مزید افراد ان کے رابطے میں ہیں اور کسی بھی حالت میں انتخابات میں ان کے حمایت کا وعدہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس قدر قدمت انجام دینے کے باوجود اگر کانگریس نے ٹکٹ جاری نہیں کیا تو نقصان کانگریس کو ہی ہوگا یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات